بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے غزوہ اہد کب ہوا جواب غزوہ بدر کے ایک سال بعد چھش وال تین ہجری کو اہد کے مقام پر مارکہ ہوا اس لئے اسے غزوہ اہد کہا جاتا ہے غزوہ اہد میں کتنے مسلمان اور کتنے کافر میدانے جنگ میں اترے جواب ہے سال سو مسلمان با مقابلہ تین ہزار کافر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے غزوہ اہد میں کیا قردار ادا کیا عبداللہ بن ابی اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ این لڑائی کے وقت واپس مدینہ چلا گیا جس سے اس کا نفاق کھل کر سامنے آیا اور مسلمانوں کی تعداد ہزار کی بڑھائے سات سو رہ گئی وال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ اہد میں کس طرح صف بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر انداز صحابہ کو جبل اہد پر ایک دردے کی حفاظت کے لئے مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ پتا ہو یا شکست آپ کسی حالت میں اس ضررہ کو نہیں چھوڑیں گے اور باقی فوج کو دشمن کے سامنے سب آرہ کر دیا سوال ہے غزوہ اہد میں مسلمانوں کا علم کس صحابی کے سپورد کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ اہد میں علم جہاد حضرت مصر بن عمیر کے سبوت کیا غزوہ اہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو انعائد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعائد فرمائی جنہوں نے اس کا حق ادا کا دیا سوال کیا شہدائی اہد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی عدید بھی شامل تھے جواب جی ہاں اس غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمدہ بھی شہید ہوئے تھے انہیں وحشی نے شہید ہیا تھا سوال ہے کفار مکہ کے لشکر میں کون کون شامل تھا جواب تقریباً تین ہزار فوجی، تین ہزار مون، سات سو ذرہیں، دو سو گھوڑے اور عورتیں بھی شامل تھیں کفار مکہ کے لشکر میں عورتوں کا کیا کردار تھا جواب جواب وہ میدان جنگ میں اتر کر اپنے فوجیاں کو اشار کے ذریعے پوری قوت کے سال لڑنے کے لیے جوش دلا دی تھی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہد ہم سے اور ہم اہد سے محبت کرتے ہیں سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہد پہاڑ پر چڑے تو پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہد رکھ جا پور سکون ہو جا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے اوپر ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صدیق ابو بکر اور دو شہدہ عمر و عثمان کھڑے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نچلا دائیں ربائی دان شہید ہوا آپ کا نچلا ہونٹ زخمی ہوا آپ کے کندے پر تلوار کی ضرب لگی آنکھ کے نیچے ابری ہڈی پر تلوار کی ضرب لگی اور خود کی دو کڑیاں آپ کے چہرے میں دھس گئی حضرت مسعہ بن عمیر کون تھے؟ حضرت مسعہ بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جہاں سوپا تھا ایک کافی نے حضرت مسعہ کے دائیں ہاتھ کو کٹا تو آپ نے علم دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا پھر بائے ہاتھ کو کٹ دیا تو انہوں نے کتنوں کے بل بیٹھ کر گدر اور سینے کی مدد سے جھنڈے کو تھام لیا اور اسی حال میں شہید ہو گئے حضرت مسعہ بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد کیا افواہ پھیل گئی؟ کیونکہ حضرت مسعہ بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے تو کفار نے افواہ پھیلا دی کہ ناؤذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں حضرت عمر نے میدانے جنگ میں تلوار کیوں پھیکی؟ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیلائی تو مسلمانوں کے حوصلے بست ہو گئے اور حضرت عمر نے اپنی تلوار پھینک کر یہ کہا کہ اب کیسی لڑائی؟ مسلمانوں کو اس مارکے میں فتح ہوئی یا شکست اول مسلمانوں کو فتح ہوئی دو مالک نیمت کٹھا کرنے کے سلسلے میں پچاسی رندازوں میں سے چالیس نے اپنی جگہ چھوڑ دی جن کو آفت دررے کی فاضل کے لئے مقرر کیا تھا تو کفار نے حملہ کر کے مسلمانوں کے ستہ صحابہ کو شہید کر دیا اور ان کو آردی کامیابی ملی غزوہ اہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ اہد سے ہمیں یہ سبق ملا کہ مسلمانوں کی کامیابی آن حضور کی اطاعت میں پوشیتا ہے میری ملتا ہے؟ فدید کافی بیرین جگہو اہد سے ہی سبق ملتا ہے